بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے وہ پی ڈی ایف میں جو سائنمنٹ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے چونکہ وہ پیکچر ہم نارمل بناتے ہیں تو اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے تو وہاں پر میکسیمم میں پانچ ایم بی کی ویڈیو جو ہے جو پیکچر سوری فائل جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمیں جو ٹول چاہیے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ وین رار چاہیے یہاں پہ آپ نے اوپر لکھنا ہے وین رار تو یہ آپ کو مل جائے گا آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ہے لائٹ فوٹو کے نام سے یہ رہا اس کا کام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی پیکچر ہے اس کا سائز اور اسے کمپریس ہم کر سکتے ہیں تاکہ اس کا سائز کام ہو جائے اور اسے ہم وہاں پہ اپلوڈ کر سکیں ہم ایک دو پیکچر بناتا ہوں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اسے کمپریس کر کے آپ کو پی ایف میں بنا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں ذرا میں اسے میں سیمپل کے طور پر یہ دو اسی دو دفعہ ہو سوری یہاں پر اس کی دو سویریں لیتا ہوں آپ کی بطلق کافی ساری ہوں گی تو اب ان کا میں نے سائز کمپریس کرنا تو میں نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پر کمپریس فوٹوز کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ریسنٹلی میں نے کھینچی ہوئی ہے ان کو میں نے سلیکٹ کر کے یہاں سے اکے کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سلیکٹ کوئیلٹی اب دیکھیں ایٹی پرسنٹ ہے آپ اس کو مزید کام کر دیں ٹھیک ہے جتنا کام کر سکے اتنا بھی کام نہیں کرنا کہ وہ ریڈیبل ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کمپریسنگ پر کلک کر دینا ہے تو یہ کمپریس ہونا شروع ہو جائیں گی یہ آپ کے پاس فائنلی آ چکی ہیں دیکھیں بیفور جو ہے یہ دیکھیں پہلے نو ایم بی کی تھی دونوں فائلوں کا سائز اور اب یہ ہو گیا ہے چار سو پچاسی کے بھی ٹھیک ہے تو یہ کافی ساری کمپریس ہو گئی ہیں اب یہاں پر یہ جو ہیں ان دو فائلوں کو جو یہ والی آئی ہیں انہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ وین کیم سکینر کے اندر لے کے جانا ہے یہ کیم سکینر آ گیا یہ بھی آپ نے دن لوڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بن جاتی ہے آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل اب اس کو ہم نے پی ڈی ایف میں گنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی فرض کر لیں آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل یہاں پر میں شیئر کروں گا اب اس فائل کو میں اگر زیپ بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پر ایک آپشن آپ کو مل رہا ہے رار کا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں وین رار کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں تو اب یہ فائل ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے اب یہ جا کے دیکھنی پڑے گی اچھا اب یہ فائل ہماری سیو کہاں پہ ہوئی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے پرابلم اس میں سالو اس کو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے وہ وین رار کو کھول لینا ہے یا آپ نے جو ریسنٹلی یہاں پہ کھولا ہوگا نا یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہاں پہ فائل ہم نے بنائی تھی اس کو ہم نے وین رار میں اوپن کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے جا کے نا ادھر سے براوز پہ کلک کرنا ہے تو پتہ چل جائے گا آپ کو فائل کہاں پہ سیو ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فائل سیو ہوئی ہے اور اس کا سائز کتنے ہے دو سو پجتر کے بھی ٹھیک ہے یہ دو پکچروں کا سائز ہے دو سو پجتر کے بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دس پندرہ بیس جتنی بھی ہوں گی نا تو اس کا سائز میکسیمم ون ہے بھی سے زیادہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس فائل کو جب آپ وہاں پر شیئر کریں گے نا اب یہاں پر اس کا نام بھی چینج کرتے ہیں میں جلدی سے اس کو کرنا کر دیا تھا اس لئے یہ اس طرح سے ہو گیا اس کا نام بھی ہم چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اسائنمنٹ بلا 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 جو بھی ہم نے لکھنا ہے اسائنمنٹ ون ٹھیک ہے یہ کر کے اس کے بعد اسے پی ڈی او بنائیں گے تو تب بھی بن جائے گی یہ سوری ٹھیک ہے یہاں پر اسائنمنٹ ون اوکے کیا آہ کین ناٹ اچھا وہ کوئی ایشو ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ہم سیو کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہماری یہاں پر کہتا ہے کہ وہ کیم سکینر کے اندر ہے کیم سکینر جو ہے وہ کہاں پہ ہے وہ دیکھتے ہیں کیم سکینر یہاں پہ ہوگا جہاں پر وہ ہے ادھر دیکھنا پڑے گا یہ رہا کیم سکینر اور یہاں پر یہ فائل سیو ہو گئی ہے کدھر گئی کدھر گئی کیم سکینر کے نام سے یہ رہی اس فائل کو آپ نے پکڑنا ہے اور وہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے جہاں پہ بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اسے جا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوپس ہو کہ یہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہ سمجھ آئی ہے تو میسیج نیچے کیجئے گا میں اسے مزید کلیریفائی کر دوں گا آپ کو شکریہ